بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد یونس سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک ساری دیکھے گا میں معلوماتی سوالات لات رہتا ہوں جو انٹرویوز اور امتحانات میں اکثر پوچھ جاتے ہیں اس لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کرلیں اور ساتھ بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر ایک جدید کمپیوٹر کا بانی کسے کہا جاتا ہے اس کا جواب ہے چارلس بابیچ کو جدید کمپیوٹر کا بانی کہا جاتا ہے جس کا تلق برطانیہ سے تھا سوال نمبر دو پہلا الیکٹرو میکینیکل کمپیوٹر کب اجاد ہوا اس کا جواب ہے پہلا الیکٹرو میکینیکل کمپیوٹر انیس سو اڈالیس میں اجاد ہوا سوال نمبر تین آئی بی ایم کا پہلا تجارتی کمپیوٹر کون سا تھا اس کا جواب ہے آئی بی ایم کا پہلا کمپیوٹر سات سو ایک تھا سوال نمبر چار پہلے کمپیوٹر کا کیا نام تھا اس کا جواب ہے پہلے کمپیوٹر کا نام مارک ون تھا سوال نمبر پانچ اینالاگ کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے اس کا جواب ہے اینالاگ کمپیوٹر ڈیٹا کی پمائش مسلسل عمل سے کرتا ہے اور یہ ڈیٹا اور ٹیمپریچر کی پمائش کرتا ہے سوال نمبر چھے ریلوے انجن کب اجاد ہوا اس کا جواب ہے جارج سٹیفن نے ریلوے انجن اٹھارہ سو پچیس میں اجاد کیا سوال نمبر ساتھ سٹیم انجن کب اجاد ہوا اس کا جواب ہے سٹیم انجن جیمز وارٹ نے سترہ سو چونسٹ میں اجاد کیا سوال نمبر آٹھ کونسا جانور سامد کی طرح اپنی خال بدلتا ہے اس کا جواب ہے مکڑی بھی سامد کی طرح اپنی خال بدلتی ہے سوال نمبر نو وہ کونسا جانور ہے جس کا دودھ گلابی رنگ کا ہوتا ہے اس کا جواب ہے یاک کے دودھ کا رنگ گلابی ہوتا ہے سوال نمبر دس وہ کونسی چیز ہے جو گیلی ہو تو دو کلو خوش ہو تو ایک کلو جل جائے تو تین کلو ہوتی ہے اس کا جواب آپ نے خود سے کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے نالج کا بھی پتا چل سکے اگر آپ جواب نہ دے سکے تو میں خود آنے والی ویڈیوز میں اس کا جواب دوں گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں شکریہ موسیقی